آپ مائک آن کر لیں گے میں نے انمیوٹ کر لیا ہے دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہاں پہ صبح کا موسم کچھ ہوتا ہے سیاسی موسم دوپیر کو کچھ ہوتا ہے اور شام کو کچھ ہوتا ہے وہی ایم کی ایم جو کل تک ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی نہ جانے کہاں سے ان کو کوئی پیغام آیا ہے یا نہ جانے کہاں سے ان کو کوئی چٹھی آئی کہ وہ ایک دم سے جو انہوں نے پانسہ پلٹا اور پھر وہ اپوزیشن کی گود میں جا کے بیٹھ گئے یہ تو پاکستان کی سیاست کا آپ کو اندازہ تو پہلے سے ہی ہے کہ یہاں پہ جو سیاستدان ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے نا ان کی ریالائنمنٹس اور ان کی ڈیلز ہوتی ہیں اور کس طرح سے ملیہ لگتی ہیں اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ بکے جاتے ہیں اور کیا کیا آفر جو قبول کرتے ہیں اس میں تو کوئی حران ہونے والی بات نہیں ہے کیونکہ یہ تو ہمارا سیاستدانوں کا گمیر ہے اور کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے اور اس وقت اگر میں اس حالات کو کہ نزاکت سے انکار کروں تو بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے ملی جو اڑا کبوتر کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتی ہے میرا یہ خیال ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اب بہت دیر ہو چکی اب وہ کانفیڈنس جو ہے وہ شاید ہماری صفحوں میں بھی آپ کو اس طرح سے نظر نہ آئے کہ جب آپ کے علایز ساتھ چھوڑ جائیں اور میں یہ کہوں کہ نہیں میں اسی طریقے سے کانفیڈنٹ ہوں لیکن میں اس حوالے سے کانفیڈنٹ ضرور ہوں کہ نہ تو میں اچھی ختم ہونے جا رہا ہے نہ گورنمنٹ کے جانے سے ہماری سٹرگل ختم ہوگی نہ ان چوروں کے ٹولوں سے ہماری لڑائی ختم ہوگی بلکہ ہم پہلے سے زیادہ پرجوش ہو کہ نہ صرف ان کا پارلیمنٹ کے اندر مقابلہ کریں گے بلکہ پارلیمنٹ کے بار بھی ان کے ساتھ ہماری جنگ جاری رہ گی اور ہم نے عباب کو یہ بات باور کرا دیا کہ آزاد خارجہ پالسی کیا ہوتی ہے انڈیپینڈنٹ یہ سوورنٹی کیا ہوتی ہے غیرت کیا ہوتی ہے اور بغیرتی کیا ہوتی ہے کہ جب ایک امریکی فون کے اوپر جو ہے وہ یہاں کا ڈکٹیٹر ڈھیر ہوا کرتا تھا ہماری خارجہ پالسی جو تھی وہ ایک فون کال کی مار ہوا کرتی تھی لیکن آج کسی وزیر عظم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ نہ صرف یہ باور کرا دیا ہے کہ وہ کسی کے سامنے یا ویسٹن قوتوں کے سامنے جھکنے والا نہیں ہیں اس کی مثال آپ نے حالیہ رشیہ کے خلاف جو وورٹ تھا اس پر اپسٹین کرنے سے لے کے اور موسکو کے وزیر تک آپ نے دیکھ لی ہو گئے یہ وہ سمبولک چیزیں ہیں جس سے عوام اب یہ جان چکی اور میرا یہ خیال ہے کہ اب ہم عوام میں پہلے سے زیادہ مقبول ہو گئے ہیں اب جب ہم جائیں گے تو ضرور اس متحدہ جو چوروں کا ٹولہ ہے اس کی راتوں کی نیندیں بھی حرام ہوگی یہ وزیر عظم کی شہربادی پہل لینے سے جو ہے وہ اس طرح سے وہ سیاسی نظام اس طرح سے گورنمنٹیں نہیں چلا کرتی وہ میرا یہ خیال ہے کہ کالی شہربادی پہلنے سے زیادہ ان کے موں کالے ہوں گے چلی آپ کی ناراضگی سمجھ میں آ سکتی آرزو یہ سمجھائیے کہ وہ اڈریس کرنے والے تھے نیشن کو اس سے پہلے اگر آئی ایس آئی کے ڈی جی اور پاک آمی چیف وہاں پر جا رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں کافی امپورٹنٹ قسم کی میٹنگ یہ لگ رہی ہے ضرور کوئی خاص بات ہوگی یا تو ان سے کچھ کہنے گئے ہوں گے کہ آپ عزت سے نکل جائے کیونکہ بچتی ہوئی عبران حان صاحب کی گورنمنٹ نظر نہیں آرہی جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز چاہے ایمکیو ایم ہو یا دوسری کئی پارٹیز جو ان کو چھوڑ کے نکھی ہیں یہ ساری پارٹیز اسٹیبشمنٹ نے خود کریئٹ کی ہے اور جو بھی گورنمنٹ آتی ہے چاہے وہ پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو جب اسٹیبشمنٹ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے تو یہ پارٹیز جا کے ان کے ساتھ مل جاتی ہیں اور جس وقت اسٹیبشمنٹ چاہتی ہے کہ اس وقت اس گورنمنٹ کو گرانا ہے تو یہی پارٹیز ساتھ چھوڑ کے سب سے پہلے بھاگتی ہے اس لیے یہاں پر یہ کہنا کہ کوئی پبلک کا زور ہے پبلک کی پاور ہے پبلک لا سکتی ہے پبلک نکال سکتی ہے اس سے بڑا جھوٹ پاکستان میں نہیں ہے یہاں پر اسٹیبشمنٹ ہی گورنمنٹ کو لاتی ہے اور وہی ہٹا دیتی ہے جب ان کی مرضی ہوتی ہے یہ صحیح بات ہے کہ بہت چیزوں میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پالیسی غلط ثابت ہوئی وہ اس طرح سے مینیج نہیں کرتا ہے لیکن جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی تب بھی گو نواز گو کے نارے لگے تھے اور ابھی بھی گو عمران گو کے نارے لگ رہے ہیں پبلک کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا پبلک کو صرف اپنی روٹی چاہیے جوپس چاہیے جو کوئی انہیں پروائیٹ کرے گا وہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے لیکن اصل میں پاکستان میں گورنمنٹ جو ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا فوج چلاتی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی بہت سی پارٹیز ہیں اور کئی دوسری ہیں جن کو کیا کریٹ کیا گیا ہے صرف اسی لیے کہ جب کوئی گورنمنٹ آتی ہے وہ اکیلے کبھی کوئی بھی ایک پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ نہیں بنا پاتی ہمیشہ دوسروں کو ملانا پڑتا ہے ان کو اور جس وقت گرانا ہوتا ہے سب سے پہلے یہی چھوڑ کے بھاگتے ہیں اور ابھی بھی ہمیں صرف وہی نظر آرہے اگر ہم یہ کہیں کہ جی ووٹ کے زور پہ عمران خان صاحب آئے تھے یا ووٹ کے زور پہ کوئی اور آ جائے گا تو اس سے بڑا جھوٹ پاکستان میں نہیں ہے ابھی تک پاکستان جو ہے اسی طرح سے چلتا آرہا ہے اور آگے بھی ہمیں ایسے ہی چلتا وہ دکھائی گئے تھا